پیٹ میں درد کی کئی وجوہات ہیں بہت سی وجوہات ایسی ہیں کہ جس میں ڈاکٹر کو دکھانا اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا نہایت ضروری ہے اگر بہت دفعہ پیٹ کا درد بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے گھر میں چند ادویات لینے سے ٹھیک ہو سکتا ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کب پیٹ کے درد کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے اور کب اس کا ہم گھر پہ علاج کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کافی حد تک یہ سمجھ پائیں گے کہ آپ کو کب کس وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آپ کو اس درد کے لیے کیا کرنا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کنسلٹر ڈرنل سرجن اور لپرسکوپک سرجن ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں پیٹ میں کئی اہم آزا موجود ہوتے ہیں اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا اس درد کے لیے ڈاکٹر کے پاس جایا جائے یا نہیں ہمیں ان آزا کی جگہ اور ان کی وجہ سے ہونے والے درد کی قسم کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ جب بھی ہمیں درد ہو تو ہم اندازہ کر سکیں کہ یہ درد کیوں ہو رہا ہے ہم ایک انسانی پیٹ کو نو حصوں میں باٹھ سکتے ہیں جیسے آپ اس وقت تصمیل میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہر حصے میں الگ آرگن ہوتے ہیں اور ان آرگنز یعنی کے آزا کا درد اسی حصے میں ہوتا ہے جس میں وہ موجود ہوتے ہیں مثال کے طور پر جگر اور پتے کا درد جسم کی دائیں جانب اوپر کے حصے میں ہوتا ہے میدے کا درد بیچ میں اوپر کے حصے میں ہوتا ہے تلی کی وجہ سے ہونے والا درد بائیں جانب اوپر کے حصے میں ہوتا ہے بیچ والے حصے کے دونوں جانب یعنی کے بائیں اور دائیں جانب درد گردوں کی وجہ سے ہوتا ہے بیچ میں ناف کے حصے میں درد چھوٹی آتھ یا اپینڈکس کی وجہ سے ہو سکتا ہے نچلے حصے میں دائیں جانب درد عموما اپینڈکس کی وجہ سے یا بڑی آتھ کی وجہ سے یا پھر خواتین میں کئی پوشیدہ امراض کی وجہ سے ہو سکتا ہے نچلے حصے میں بیچ میں درد مسانے کی وجہ سے پریٹننسی یا خواتین میں پوشیدہ امراض کی وجہ سے ہو سکتا ہے جبکہ نچلے حصے میں نائے جانب درد عمومی طور پر بڑی آتھ کی وجہ سے یعنی قبض کی وجہ سے یا پھر خواتین میں کسی پوشیدہ امراض کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ وجوہات جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات کی وجہ سے درد ہو سکتا ہے مگر 95 فیصد مرتبہ انہی میں سے کسی وجہ سے درد ہوتا ہے اب میں چند خاص وجوہات کا ذکر کروں گا جن کے باعث آپ کو فوری ڈاکٹر سے مشکر کرنا ضروری ہے ان وجوہات میں نمبر ایک پتے کا درد اب آپ یہ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ پتے کا درد دائیں جانب اوپر کے حصے میں ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ درد دائیں جانب کندے میں بھی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قیم احسوس ہو رہی ہے جو کھانے کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے تو یقیناً آپ کو پتے کی تکلیف ہے اور اس صورت میں آپ کو فوری ڈاکٹر سے مشوری کی ضرورت ہے اور ممکن ہے کہ ڈاکٹر آپ کا مہینہ کرنے کے بعد آپ کو ہاسپیٹل میں داخل بھی کر لے نمبر دو لپڈپے کا درد لپڈپے کا درد اوپر کی جانب بیچ کے حصے میں ہوتا ہے اور اس درد کی خاصیت یہ ہے کہ یہ درد بیٹھنے سے کم ہو جاتا ہے اور لیٹھنے سے بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ ایک چیز جو اس درد کو باقی درد سے الگ کرتی ہے وہ یہ کہ اس درد میں مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے اس کو چھوڑے سے مار دیا ہو کیونکہ پیٹ سے یہ درد سیدھا پیچھے کمر کی جانب جاتا ہے پتے کے درد کی طرح اس درد میں بھی مریض کو ہسپتار میں داخل کرنا ضروری ہوتا ہے اور فوری علاج شروع کر دیا جاتا ہے اگر آپ لپڈپے کے درد کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ جلد ہی میں لپڈپے کی تکلیف کے اوپر ایک نہایت ہی اچھی ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں نمبر تین اپنڈیس کا درد اس درد میں بھی باقی دو درد کی طرح فوری علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے مریض کو فوری ہسپتار میں داخل کیا جاتا ہے اور جہاں ضروری ہو وہاں پہ آپریشن بھی کیا جاتا ہے یہ درد پیٹ میں دائیں جانے نچلے حصے میں ہوتا ہے اس درد کی خصوصیت اس کو دوسرے درد سے الگ کرتی ہے وہ یہ کہ یہ بہت سے مریضوں میں یہ درد ناف سے شروع ہو کے دائیں جانے پیٹ میں جاتا ہے اپنڈیس کے درد اس کے علاج جو اس کے تشکیص پہ میں نے ایک ویڈیو پہلے ہی بنائی ہوئی ہے اس کو دیکھنے کے لیے اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کریں نمبر چار آتوں کے پھٹنے کی وجہ سے درد اس طرح کا درد پورے پیٹ میں ہوتا ہے اور یک دم اور شدید ہوتا ہے کئی بیماریوں کی وجہ سے آنٹ پھٹ سکتی ہے جیسے کہ ٹائفوائٹ کی وجہ سے ٹی بی کی وجہ سے میدے میں السر کی وجہ سے یا پھر کئی دفعہ مریض کی کینسر کی وجہ سے آنٹ پھٹ جاتی ہے اور اس کو پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے اور کینسر کی تشکیص ہی اسی وجہ سے ہوتی ہے اس کی تشکیص کا طریقہ کار یہ ہے کہ پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہی مریض کا پیٹ سخت ہو جاتا ہے اور مریض شدید درد سے کر رہا ہوتا ہے موٹے افراد میں درد کی شدت کم ہو سکتی ہے اور لیٹ سٹیج میں درد کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے جو شدید ہے اور مسلسل ہے اور ایسا درد پہلے نہیں ہوا تو آپ فوراں ڈاکٹر شہراتہ کریں نمبر پانچ گردے کی نالی میں درد گردے کی نالی میں ہونے والا درد کمر سے شروع ہوتا ہے اور گھونتا ہوا آگے مسانے کی طرف آتا ہے اس درد کی خاصکت یہ ہے کہ یہ شدید درد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کو پشاب میں تکلیف یا جلن بھی ہو سکتی ہے نمبر چھے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہونے والا پیٹ میں درد بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر درد پیٹ میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہارٹ اٹیک یا دل کے دورے کی وجہ سے ہے اس قسم کا ہارٹ اٹیک کو ہم انفیریر وال ایم آئی بھی کہتے ہیں اس میں درد کے علاوہ مریض کے دل کی دھڑکن میں بدلاؤ آسکتا ہے بلڈ پیشر اوپر یا نیچے ہو سکتا ہے اور مریض کو ٹھنڈے پسینے بھی آسکتے ہیں اس طرح کے ہارٹ اٹیک میں مریض عموما پیٹ کے درد کی وجہ سے یعنی کہ اپی گیسٹرک ڈسکمفرٹ یا بدحضمی کی وجہ سے امرجنسی میں آتا ہے اس کے علاوہ کئی ایسے خواتین کے پوشیدہ امراض ہیں کہ جس کے لیے فوری ان کو ڈاکٹر سے مشوری کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ حمل کا بچہ دانی کے بجائے نالی میں ٹھہل جانا جیسے ایک ٹاپک پریکننسی کہتے ہیں خواتین میں موجود اووری یا انڈے میں موجود ٹھہلی کا پھٹ جانا یا انڈے کے ساتھ موجود نالی میں بل آ جانا جسے ہم اوہیرین رپچرڈ سسٹ اور اوہیرین تورجن کہتے ہیں اگر آپ کو پیٹ میں درد ہے اور اس کی شدت زیادہ ہے یا ادویات کی استعمال کے باوجود بھی آپ کو مسلسل درد ہے تو فوری ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور پیٹ کا الٹرساؤنڈ ضرور کرائیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اب آپ اندازہ کر پائیں گے کہ کب آپ کو پیٹ کا درد کس وجہ سے ہے پیٹ کے درد کے علاج پہ کہ جس میں میں نے ادویات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کب آپ کو کونسی دوائی لینی چاہیے وہ میں جلد اپلوڈ کروں گا تو اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگا گھنٹی کا وڈن بھی دوائیں تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بلتا رہے اگر آپ مزید پیٹ کے درد کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کا اس کے علاوہ بھی کسی بیماری کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ وہ سوال 0321-363611 پہ واتس ایف کے ذریعے بھیج رکھتے ہیں میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا آج کے لئے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ